ہلو دوستو نمشکار ایک بار فیض سے آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے منزل ایک ایڈمی یوٹیوب چینل پہ ساتھ ہوں منزل ایک ایڈمی یوٹیوب چینل آپ کو جو آپ کی منزل ہے چاہے ریٹ ایکزام ہو چاہے سیٹیٹ ایکزام ہو اس کے اندر جو بالوکاس کا پاتھی کرم ہے بلکل بیسک سے بلکل شنیے سے آپ کو پاتھی کرم کروا رہی ہے تو آپ سے سب سے پہلے تو اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو جتنے بھی بالوکاس سے سمددد کونسپٹ ہے وہ آپ کو بلکل بیسک سے آپ کے لئے کر پائیں اور ساتھیوں ہماری جو پچھلی کلاس ہوئی تھی وہ شہصو اوستہ کی پریباسہ شہصو اوستہ کے اپنام اور شہصو اوستہ کی وشہستاؤں کے بارے میں ہم نے ادین کر لیا تھا آج ہماری کلاس ہے شہصو اوستہ میں شاری رکوکاس ساتھیوں بینہ دیر کی آج کی کلاس شروع کرتے ہیں اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا ساتھیوں کے کی وکاس کی اوستہوں کے پانچ پکش ہوتے ہیں جیسے شہصو اوستہ کے اور سمجھ آتما کے اور نیتی کے اس طریقے سے ہم نے پانچ پکش دیکھتے ہیں کیونکہ یہ اس لئے پڑھا جاتا ہے ساتھیوں کہ بالک کا جو ادین کیا جاتا ہے تو اس میں اس کے سبی پکشوں کا ادین کیا جاتا ہے تو ہم سب سے پہلے شہصو اوستہ کا جو بالک ہے اس کے شہصو اوستہ کو دیکھتے ہیں اس کے شہصو اوستہ کو دیکھتے ہیں تو جنم کے سمیں بالک کی جو لمبائی ہوتی ہے وہ ایک کون سینٹی میٹر ہوتی ہے اگر اس کو انچ میں دیکھیں تو انیس پوائنٹ پانچ انچ یعنی کہ لڑکے اس میں آدھا انچ ادھک لمبے ہوتے ہیں لڑکے اس میں آدھا انچ ادھک لمبے ہوتے ہیں لڑکیوں کی دلنا میں تو آپ کو جنم کے سمیں بالک کی لمبائی یاد رکھنی ہے ساتھی اگر سینٹی میٹر میں پوچھے تو ایک کون سینٹی میٹر اور انچ میں پوچھے تو انیس پوائنٹ پانچ اور جب بالک سیسے وستہ کے انت تک پہنچ جاتا ہے تب تک اس کی لمبائی ایک سو آٹھ سینٹی میٹر یعنی کی ساٹھ پرسنٹ بالک لمبا ہو جاتا ہے جنم کے سمیے سے جنم سے جو انت ہے یعنی کی سیسے وستہ انت چھے ورس ہے تو یہاں تک بالک آتے آتے ہیں ایک سو آٹھ سینٹی میٹر لمبا ہو جاتا ہے سیسے وستہ کے بالک میں وزن دیکھیں ہم تو جنم کے سمیے بالک میں صرف سات پوئنٹ پانچ پونڈ یعنی کی پوئنٹ کو اگر ہم سمجھیں تو ایک کیجی برابر دو پوئنٹ دو پوئنٹ ہوتے ہیں تو سات پوئنٹ پانچ پوئنٹ کا مطلب ہو گیا جنم کے سمیے بالک ساڑھے تین کیجی کا ہوتا ہے جنم کے سمیے ساڑھے تین کیجی کا وزن ہوتا ہونا چاہیے بالک میں اور چھے ماہ تک بالک جو ہے وہ دگنا ہو جاتا ہے یعنی کی ساڑھے تین کا دگنا کتنا ہوا سات کلو تو چھے ماہ تک بالک کا وزن کتنا ہونا چاہیے سات کلو اور بارہ ماہ تک تین گناہ یعنی کہ ساڑھے دس کلو تک بالک کا وزن جو ہے وہ بارہ مہینے تک ہونا چاہیے اور جب بالک سیسو وستہ کے انت تک آ جاتا ہے یعنی کہ چھے سال کا بالک ہو جاتا ہے تب تک اس کے اندر سولہ کلو تو کم سے کم ویٹ ہونا ہی چاہیے وزن ہونا ہی چاہیے سیسو وستہ کے بالک کے مستشک کا بہار دیکھیں تو جنم کے سمیں صرف اس بالک کے مستشک کا بہار تین سو گرام ہوتا ہے اور اند تک پہنچتے پہنچتے یعنی کہ چھے سال کا بالک ہو جاتا ہے تب تک اس میں ایک کلو اور دھائی سو گرام ایک کلو اور دو سو پچاس گرام تک اس کے مستشک کا بہار ہو جاتا ہے اور مستشک کی لمبائی دیکھیں تو ایک بٹا چاروں بھاگ شریر کا بھار برابر ایک بٹا آٹوں بھاگ شریر کا یعنی کہ مستشک کی لمبائی اور بھار دونوں دیکھ رہے ہیں ہم یہاں اس کو اس طریقے سے سمجھو کہ جیسے ایک کا چوتھا ہی باغ جو ہے شریر کا شریر کا ایک بٹا چار باغ ہے نا وہ مستشک کی لمبائی بڑھ جاتی ہے اس عوستہ کے اندر اور مستشک کا جو بار ہے نا وہ ٹوٹل شریر کا ایک بٹا آٹوہ باغ ہے نا مستشک کا بار اس عوستہ میں بڑھ جاتا ہے ہڈیاں لے کے ساتھ اوبرونہ عوستہ میں ہڈیاں تین سو سے ادھگ ہوتی ہے اور جنم کے سمیں دو سو ستر جنم کے سمیں کتنے ہوتی ہے دو سو ستر ہوتی ہے بھرونہ عوستہ میں جب بالک رہتا ہے تب تک اس میں تین سو سے ادھگ ہڈیاں رہتی ہیں دانت دیکھیں ساتھیوں چھے مہ میں بالک کا پہلا ایسٹھائی دانت آتا ہے یہ یاد رکھنا ساتھیوں بالک کا سب سے پہلے ایسٹھائی دانت کب آتا ہے جب چھے مہینے کا ہو جاتا ہے تو اس عوستہ کے اندھ تک کل سولہ ایسٹھائی دانت آ جاتے ہیں یعنی کہ شہسو عوستہ کے بالک کا پہلا دانت آتا ہے چھے مہینے تک اور جب چھے سال پوری کر لیتا ہے تو سولہ ایسٹھائی دانت اس کے آ جاتے ہیں اس کی حدیے کی دھڑکن دیکھیں حدیے ادھر دیکھیں ساتھیوں تو اس کو دیکھو اپن تینوں کو ایک ساتھ کمپریزن کرتے ہیں تاکہ آپ کو ایک کی جگہ تینوں یاد ہو جائے شہسو عوستہ کا جو بالک ہوتا ہے اس کی حدیے کی دھر ہوتی ہے ایک سو چالیس پرتی منٹ اور بالی عوستہ کا جو بالک ہوتا ہے اس کی حدیے کی دھر ہوتی ہے سو پرتی منٹ اور کشور عوستہ کا جو بالک ہوتا ہے اس کی ہوتی ہے بہتر پرتی منٹ حدیے کی دھڑکن اپنے بولتے ہیں نا جس کو وہ تینوں کو آپ ایک جگہ یاد کر لیں نا ایک سو چالیس سو اور بہتر شہسو عوستہ کے اندر ایک سو چالیس بالے عوستہ میں سو اور کشور عوستہ کے اندر بہتر اور انت میں شہسو عوستہ کے انت لکھا یہاں پر صرف شہسو عوستہ جب پرارم ہوتی ہے تب بالک کی حدیعے کی در ایک سو چالیس ہوتی ہے لیکن شہسو عوستہ کے انت یعنی چھ سال کا بالک ہوتا ہے تب تک اس کے حدیعے کی در جو ہے وہ سو پرتی منٹ ہو جاتی ہے اب ماس پیشیاں دیکھیں ساتھیوں اس عوستہ کے انت میں تیمیس سے پچیس پرسینٹ تک ماس پیشیوں کا وکاس ہو جاتا ہے اب یہاں پر ساتھیوں شہسو عوستہ میں جب ایک ماہ کا بالک ہو جاتا ہے تو اپنا سیر اوپر اٹھانے لگتا ہے ایک ماہ کا بالک اور جب چار ماہ کا ہو جاتا ہے تو کسی کے سہارے بیٹھنے لگتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جب چار ماہ کا بالک ہو جاتا ہے تو اس کو ہم سہارہ دینے کے لیے کسی تکیہ کا یا کسی کمبل کا اس کے پیچھے سہارہ دیتے ہیں تو وہ کب دیتے ہیں جب بالک چار مہینے کا ہو جاتا ہے اور سات ماہ کا جب بالک ہو جاتا ہے تو بینہ سہارے بیٹھنے لگتا ہے چودہ ماہ میں شیسو کھڑا ہونے لگ جاتا ہے اور پندرہ ماہ میں بالک پیروں سے چلنا سیکھ جاتا ہے اس طریقے سے ایک ایک کر کے ہم نے اس کو سمجھا ساتھیوں اب دیکھتے ہیں ساستیوں شیسو عوستہ میں مانسی قویقاس شیسو عوستہ کا مانسی قویقاس دیکھتے ہیں اس لیے اس ساتھیوں آپ کو واپس سے بتا دوں کہ کسی بھی بالک کے وقاس کو سمجھنے کے لیے اس کے وقاس کے ویبن پہلوں کا ادھیان کرنا ضروری ہے تو ہم نے اس کا سامجھیک ادھیان سمجھ لیا بالک وقاس میں سیسو عوستہ کا اب ہم سیسو عوستہ کا جو بالک ہے اس کا مانسی قویقاس دیکھتے ہیں مانسی قویقاس کے گٹک جیسے مانسی قویقاس کی گٹک کون کون سے ہوتے ہیں ترک شکتی ہوتی ہے چنٹن ہوتا نرن شمتہ، نرکشن شمتہ سمائیوجن، سمائیگاتمک پریپکوتہ، ابھی پریرنا روچیاں، آدھتیں بدھی، سمرتی، ایک آگرتہ باشا یہ سب کون سے ہیں ساتھیوں یہ سب مان سکھوکاس کے گھٹک ہیں یعنی کی بالک کی جو مان سکھوکاس کی یوگیتہ ماپی جائے گی وہ ان وندوں کے مادیم سے ماپی جائے گی جو ان لوگ کہتے ہیں بالک کا مستشک ٹیبولا راستہ یعنی کی کورا کاغذ ہوتا ہے یہ پریباس آپ کو مائنڈ میں رکھنی ہی نہیں ہے بلکہ یاد کرنی ہی ساتھیوں بالک کا مستشک ٹیبولا راستہ یعنی کی کورا کاغذ آجائے دونوں کو اس لئے لکھا ہے میں نے جس پر وہ اپنے انوبہوں کی سائیتہ سے لکھتا ہے جس پر وہ اپنے انوبہوں کی سائیتہ سے لکھتا ہے جو ان لوگ یہ مانتے ہیں اور روس و مہودے کیا کہتے ہیں بالک کے ہاتھ پیر و نیتر اس کے پرارمبک سکھشک ہوتے ہیں جس کے سائیتہ سے بالک مانسی کی وکاس پرابت کرتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا ساتھیوں جب چھوٹا بالک ہوتا ہے تب وہ ہاتھ اور پیر چلاتا ہے جب اس کو کوئی چیز چاہیے اور اس کے جو نیتر ہوتے ہیں جو نیتر ہوتے ہیں جیسے مان لوگی پرکاش ابھی وہ جیسے مان لوگی آنکھیں بندر لائٹ جگہتے ہیں اس کے آنکھیں کھل جائیں گی تو نیتر سے اس کا وکاس مانسی کی وکاس ماپا جائے گا اب ہم دیکھتے ہیں ساتھیوں بالک جب ایک ماہ کا ہو جاتا ہے تب اس میں بھوک پیاس ندرا یا انشاریرک اوشکتائیں ہونے پر بالک ہاتھوں سے پیروں سے کریا کرتا ہے اور رونے اور چلانے لگتا ہے تو یہ مانسی کی وکاس میں گنا جائے گا ساتھیوں جب بالک کے اندر یعنی کی اتنا مانسی کی وکاس ہو جاتا ہے جب بالک ایک مہینے کا ہوتا ہے پیاس یا ندرا یا انہی کوئی شاریرک اوشکتہ ہے تو وہ ہاتھوں سے پیروں سے کریا کرنے لگ جاتا ہے پٹکنے لگ جاتا ہے جور جور سے اور رونے چلانے لگ جاتا ہے جب دو ماہ کا بالک ہو جاتا ہے تب دونی کے پرتی پرتی کریا دیتا ہے جیسے مان لوگ کے گر کوئی بالک رو رہا ہے اگر آپ اس کو آواز دیتے ہو کہ اے بٹو یا اے ببلو یا اس کو کچھ سناتے ہو تو وہ اچھانک چپ ہو جاتا ہے تو دو ماہ تک کا بالک دونی کے پرتی اپنی پرتی کریا دینا پرارم کر دیتا ہے اور چار ماہ کا بالک ویبین وستوں کو پکڑنے لگتا ہے تتہا انیک آوازیں نکالتا ہے پلس پریوار جنوں کو دیکھ کر مسکرانے لگتا ہے اور چھے ماہ کا بالک سنی ہوئی آوازوں کی نکل کرتا ہے پلس اپنا نام پہچاننے لگتا ہے چھے ماہ کا بالک اس کو جسے آپ نے جو بھی نام دیا ہے اب آپ زور سے اس نام سے پکارو وہ ترنت آپ کی طرف دیکھنے لگ جائے گا اب یہاں پہ ہم دیکھیں تین ورس کا جب بالک ہو جاتا ہے تو پانچ یا سات واقعی یہ بولنے لگ جاتا ہے پلس گنتی بولنے لگتا ہے تین سے تین ورس کا بالک ہو جاتا ہے اب یہاں پہ تین ورس کے اندر ہم دیکھیں ایک ایک کر کے یہاں سے بہت امپورٹنٹ ایک سوال پوچھا جاتا ہے ساتھیوں کہ بالک جو ہے پہلا شبد کب بولنے لگتا ہے پہلا شبد پوچھا ہے ساتھیوں پہلا شبد بالک کب بولنے لگتا ہے دس ماہ میں دس ماہ کا جب بالک ہو جاتا ہے تب اپنا پہلا شبد بولنے لگتا ہے پورا ایک دم صاف ستر شبدوں میں اور چودہ ماہ کا بالک ہوتا ہے تب پرتم سار تک شبد بولتا ہے یعنی کہ اس کا ارث ارث جس شبد کا نکلتا ہے وہ سار تک شبد کہلاتا ہے تو پرتم سار تک شبد یہاں پہ دونوں بات کو آپ سمجھیں اور بیس ماہ تک کا بالک جو ہے وہ ایک پورا واقعہ بولنے لگتا ہے اب جیسے مان لو کہ یہ بالک یہاں اسے وستہ کے اندر بولتا ہے پا اس کا اب سار تک ارث نہیں نکال سکتے ہم اس کا لیکن جب چودہ ماہ کا بالک ہوتا ہے تب جیسے وہ بولنے لگ جاتا ہے پا پا تو اس کا ہم سار تک ارث لگا سکتے ہیں اور بیس ماہ کا بالک ہوتا ہے جیسے دوسر کو بولتے ہیں جیسے مان لو کہ پورا واقعہ بولنے لگ جاتا ہے میرے پا پا آ گئے اس طریقے سے ساتھیوں جب چار ورس کا بالک ہو جاتا ہے تو کسی ورسوں کو جاننے کی جیسا پربل ہوتی ہے جیسا کہ ہم نے ابھی پچھلی وشیستہوں کے اندر دیکھا اس کو چتر بنانے لگتا ہے پلس کئی بار ریکھائیں بناتا ہے چتر بنانے لگتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا جیسے اس سے وہ ریکھا جو ہے وہ ایک دم سیدھی نہیں کھینچی جائے گی اس طریقے سے جیسے اب اس کو گول کوئی چتر بنانا ہے اس طریقے سے تو وہ اس طریقے سے اس طریقے سے مطلب سیدھی ریکھا بھی اس طریقے نہیں کھینچی جائے گی لیکن وہ پریاز کرنے لگ جاتا ہے اس عوستہ کے اندر کئی پرکار کے بار بار پرشن پوچھتا ہے کئی پرکار کے اور وستوں کو کرم سے رکھتا ہے ہلکی ویباری وستوں میں انتر کرنا سیکھ جاتا ہے اس عوستہ کا بالک چار ورس کے اندر آتے آتے ہیں تو یعنی کی چار ورس کے اندر چار ورس کا جب بالک ہو جاتا ہے تو اس کے مانسی کے وقاس اتنا ڈولپ ہو جاتا ہے کہ وہ وستوں کو کرم سے رکھنا بھی سیکھ جاتا ہے اور جیسے مان لو کہ ہم اگر دیکھیں ایک پلیٹ ہے پلیٹ کے اندر پیالی ہے پیالی کے اندر چمچ ہے اب وہ ایسا نہیں کرے گا اگر نیچے چمچ رکھے گا پھر اس کے اوپر پلیٹ رکھے گا پھر اس کے اوپر پلیٹ رکھے گا اس طریقے سے نہیں ہوگا جب پانچ سے چھ ورس کا بالک ہو جاتا ہے تب پندرہ سے بیس تک گنتی سیکھ جاتا ہے اور ویاکرن کی درشتی سے شد واقعے بولنے لگ جاتا ہے اور یہاں تک آتے آتے اس کے پاس جو شبدوں کا بندار ہے وہ کتنا ہو جائے گا ساٹھ سے ایک سو بیس شبدوں کے مددی اس کے پاس شبدوں کا بندار ہو جائے گا تو ساتھیوں اس طریقے سے ہم نے ایک ایک کر کے دیکھا جو آج کی کلاس تھی ساتھیوں سووے گا اپنے سیش و اوستہ کے اندر جو مانسی قویقاس ہے اور جو شارعی قویقاس ہے اس کے جو تھیوری تھی بلکل آسان باسہ میں میں نے سمجھانے کا پریاس کیا ہے آپ اس کو نوٹ ڈاؤن ضرور کریں اور ایک دو بار لکھنے کے بعد میں صرف آن لی فور ایک بار آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیں آپ کو یہ سارے یاد ہو جائیں گے اچھے سے یاد ہو جائیں گے ساتھیوں تو آج اس کو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہے اجازت جائے ہن جائے وارد